السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئیک لهم الامن وهم محتدون مسند سدارت پر جلبا فروز حکم صاحبان قابل رسک اساتذہ جامعہ اور دیگر سامعین و سامعان آج کے اس بزم میں میرا موضوع ہے معاشرے میں امن و امان کی اہمیت سامعین کرام آج جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں یہ پرفتن دور ہے جس میں ہر چہار جانب ختل و غارتگری صفاقیت و خون رزی کا بازار گرم ہے فتنہ و فساد ظلم و زبردسی کا دور دورہ ہے انتہا پسندی و بدمنی بامع روچ پر ہے کہیں زلزلوں کے ہنگا میں ہیں تو کہیں سہلاب و طوفانوں کے شورشیں ہیں فلسطین میں اگر اسرائیلی یہودی دریندے دندناتے پھر رہے ہیں تو مینمار کے مسلمانوں پر بدش قوم ظلم و ستم ڈا رہی ہے ایک طرف کشمیریوں کے ساتھ بربریت کی روایتیں رقم کی جا رہی ہے تو دوسری طرف شمال ہن میں اقلیتوں کے ساتھ دریندگیت کا ننگا ناج ہے الغرز ہر صبح نکلنے والا سورج ایک نئے ہاتھے کی خبر کے ساتھ طلوع ہو رہا ہے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا تھا تیرے دور رہبری میں یہی صبح و شام ہوگا کہیں بستیاں جلے گی کہیں قتل عام ہوگا محترم سامعین ظلم کی اس صورتحال نے ارباب حل و عقد کو امن کی تلاش میں حیرہ و سرگردہ کر دیا ہے اور آج متلاشیان امن اپنا اپنا تصور امن پیش کر رہے ہیں اور یاد رہے اسلام کے نزدیک تصور امن یہ ہے کہ امن کا سفر ایمان ہی سے شروع ہوتا ہے اور توشہ ایمان کے بغیر امن کی منزل کو نہیں پہنچا جا سکتا قرآن نے کہا کسی شاعر نے کہا تھا نہ کہیں جہا میں اما ملی جو اما ملی تو کہا ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندے نواز میں محترم سامعین وہ ملک امن والا ہے جہاں انسان کی تین چیزوں کو تحفظ حاصل ہو انسانی جان انسانی مال اور انسانی عزت و عبرو لسان نبوت نے حجت الویدہ کے موقع پر ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نمجمعین کو مخاطب کرتے ہوئے انسانی جان انسانی مال اور انسانی عزت و عبرو حرم شریف کی مکانی حرمت اور حجت الویدہ کی زمانی حرمت کی طرح محترم قرار دیتے ہوئے فرمایا کسی نے کیا ہی خوب کہا تھا کہ الامن احنع عیش پرسکن زندگی تو امن پر منحصر ہیں محترم سامعین امن ایک بہت بڑی دولت ہے ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاوں کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے رب العالمین سے مطالبہ کیا تو رزق اور بد پرستی کے فتنے کے اشتناب سے پہلے امن کا مطالبہ کیا آپ نے فرمایا اس دعا پر آپ غور کرو ابراہیم علیہ السلام نے رزق سے پہلے امن کا مطالبہ کیا پتا چلا کہ امن رزق سے بھی زیادہ ضروری ہے اسی لیے کہ اگر کسی کے پاس رزق ہو امن نہ ہو تو اگر ایسا شخص کھانا کھا بھی رہا ہو تو وہ کھانا اس کے جسم کو نہیں لگتا دوسری جگہ فرمایا اس دعا پر آپ غور کریں ابراہیم علیہ السلام نے بد پرستی جو کہ دنیا کا سب سے بڑا ظلم اور دنیا کا سب سے بڑا فساد ہیں اس کے اشتناب سے پہلے بھی ابراہیم علیہ السلام نے امن کا مطالبہ کیا محترم سامعین ایک دن کی غذا کے ساتھ اگر کسی کے پاس امن کی دولت حاصل ہو تو ایسا شخص دنیا کے تمام ترساز و سامان کا مالک ہے لسان نبوت نے کہا مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ مُعَافًا فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُمْ قُوتُ يَوْمِهِ فَقَأَنَّمَا هِزَّتْ لَهُ الدُنْيَا بِهَذَا فِيْرِهَا محترم سامعین مذہب اسلام امن کا دعائی اور مبلغ ہے امن کا نگے بان اور پازبان ہے امن کا دعوے دار اور علم بردار ہے اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ رب زلجلال نے اپنے محبوب دین کے لئے جس نام کا انتخاب کیا وہ اسلام ہے جو کہ سلامتی سے مشتق ہے اور اس مذہب پر چلنے والے کو مسلم کہتے ہیں اور مسلم کا انٹرودکشن دیتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دوسروں کے لئے امن و سلامتی کا پیغام منتا ہے آپ نے فرمایا المسلمون من سلیم المسلمون من لسانی ویدی اور اسی مذہب پر چلنے والے کو مومن بھی کہتے ہیں اور مومن کا انٹرودکشن دیتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی ذات و کردہ سے کسی کو ٹھیج نہ پہنچا ہے آپ نے فرمایا المؤمنون من آمینہ الناس بوائقہو محترم سامعین یہ وہ امت ہے جس امت کا قبلہ قبلہ امن ہے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اولم یرو انہ جعلنا حرام آمینہ کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرام مکہ کو امن والا بنایا ویتخطف الناس جبکہ اس کے ارد گرد سے لوگوں کو اچھک لیا جاتا ہے یہاں نہ صرف انسانوں کو امن ملا انسان تو انسان جانوروں اور پرندوں کو بھی امن ملا آخر میں ایک شیر کہہ کروں میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اقبال نے کہا تھا کہ مزدقی ہو کے فرنگی خیال خام میں ہیں مزدقی ہو کے فرنگی خیال خام میں ہیں آمن عالم تو فقط دامن اسلام میں ہیں آخر میں رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اے باری تعالی ہم تمام کو ان فتنے و فساد سے محفوظ رکھ اور ہمارے معاشرے کو پورا من معاشرہ بنا آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس ویڈیو کو آپ اپنے رشتہ دار اور دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بل آئیکون کو دبانا نہ بھولیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز وقتاً فوقتاً آپ کے لئے اپلوڈ کرتے ہیں آپ اس سے مستفید ہوتے ہیں جزاک اللہ خیر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ